بھارت جو ہے وہ ویویدتاؤں میں اکتا والا دیس ہے یہاں الگ الگ دھرم، الگ الگ جاتیوں، الگ الگ بھاساؤں کو ماننے والے لوگ ہیں اور ہماری جمعہ داری ہے کہ ہم سب کا سممان کریں تب ہی سماج میں بھائیچارہ رہے گا، اکتا رہے گی، تب ہی ملک آگے بڑھ پائے گا تو سب کو ایک دوسرے کے دھرم کا سممان کرنا چاہیے، یہی ہماری سنسکرتی ہے دوسری بات، صبح سے بی جے پی چل لا رہی ہے تو میرا اپنا ماننا ہے کہ سناتن دھرم اور ہندو دھرم کو اگر اس دیس اور دنیا میں کسی نے سب سے زیادہ بدنام کیا ہے تو بی جے پی والوں نے کیا ہے پربوسری رام کے نام پر چندہ چوری کرنے کا کام کس نے کیا؟ بی جے پی نے بجرنگ بلی جی کی تلنا دلت اور آدیواسی سے کس نے کیا؟ یوگی آدیت نات نے سیتا مییا کو ٹیسٹیوب بی بی کس نے کہا؟ دینیش شرما جی ان کے اپ مکھے منتری تھے نریندر موڈی جی کی تلنا پربوسری رام سے کس نے کی؟ سیوراس سنگھ نے امیسہ کی تلنا بھگوان بزرنگ بلی سے کس نے کی؟ سیوراس سنگھ نے اور ان کے ایک نیتا کا سٹیٹمنٹ بتاؤں آپ کے کیمرے پر بول بھی نہیں سکتا ویسکی سے کس کی تلنا کی تھی انہوں نے؟ تھرے سے کس کی تلنا کی تھی؟ تو بی جے پی کا نہ کوئی ایمان ہے نہ دھرم ہے نہ ان کا سناتن دھرم سے کوئی لینا دینا ہے نہ ہندو دھرم سے کوئی لینا دینا ہے یہ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ان کی پارٹی میں سامل ہو جاؤ تو بھلے ہی بھگوان کا اپمان کرو کندے پر بٹھا کے آپ کو گھومیں گے وہ ایسے ڈرامے کریں گے ابھی آپ نے دیکھا ڈلی کا ال جی جو ہے وہ سینہ ٹھک کے کہہ رہا ہے کہ ہاں ہم نے سیولنگوں کا اپمان کیا آپ ہوارے کے طور پر لگایا ہے کوئی بی جے پی والا اب نہیں بولنا ہے جب تک ان کو معلوم تھا کہ عام آدمی پارٹی نے اس کو لگایا ہے سارے بی جے پی والے شہر بنے ہوئے تھے اب چوہے کے بل میں گز گئے جب سے ان کو پتا چلا کہ ال جی نے اپمان کیا اور وہ ٹھوک کے کہہ رہا ہم نے اپمان کیا ہے تو بی جے پی کا نہ کوئی ایمان ہے نہ دھرم ہے نہ ان کا سناتن سے کوئی لینا دینا ہے نہ ہندو دھرم سے کوئی لینا ہے کیونکہ ہندو دھرم کو میں بھی مانتا ہوں اور ہمارا ہندو دھرم کہتا ہے پورا وشو ہمارا پریبار ہے یہ تو بہت وراد دھرم ہے اس کو ہمارا رامچریت مانس کیا کہتا ہے سب نرکرہی پرسپر پریتی سارے لوگ آپس میں پریم سے رہے یہ ہے ہندو دھرم یہ پتہ نہیں کونسا ہندو دھرم پڑھاتے رہتے ہیں سب کو تو بھاج پائیوں کو کم سے کم ہندو دھرم اور سناتن دھرم اس کے بارے میں بولنے کا عرکار نہیں کیسے چاہتے ہیں صبح مطلب رات میں بھانگ کھا کے سو صبح اٹھ کے کچھ بھی بول دو اگر یہ طریقہ بھاج پائیوں کا ہو گیا ہے بھانگ کھا کے کچھ بھی بولے جا رہے ہیں تو ان کی باتوں کو مہت دینا میڈیا کو بھی چھوڑ دینا چاہیے بلکل ٹھیک منا کیا کیونکہ ون نیسن ون الیکشن کے نام پہ دیس کے ایک مہا مہم راستپتی کے پت پہ رہ چکے سری رامنات کوبی جی کا اپمان کرنے جارہے ہیں بی جے پی جب پربوسری رام کے مندر کا سیلنیاز تھا اس وقت رامنات کوبی جی دیس کے راستپتی تھے تب تو پردھان منتری ان کو اس صبح کارے میں لے کر نہیں گئے کیونکہ ان کی مانسکتہ نفرتوں کی ہے دلیتوں کے پرتی اور جب ایک بیبادیت بھی سہ ہے جس میں بدنام کرنا ہے رامنات کوبی جی کو تو اس کا دیکش بنا دیا اور کس کو کس کو رکھا ہے ایک وقتی ایسا ہے جس کا نام پنامہ پیپرس میں رہا ہے ایک وقتی ایسا ہے جس کے اوپر آروپ لگا ہے کہ اس نے نقل کر کے کتاب بنائی تو کتاب لکھی ہے ایسے سے لوگوں کو آپ نے سامل کر رکھا ہے لیڈر آب دا اپوزیشن راج سبا ملکہ ارجن کھڑگے جی کو نہیں رکھ رہے ہیں ان کا گھوڑ اپمان کیا اب بتائیے نا تو اس لیے یہ ایک ڈراما ہے اڈانی کے کرپشن سے دماغ ہٹانے کے لیے ون نیسن ون الیکشن کا فارمولا مودی جی لے کے آئے سیدھی بات یہ ہے اور انڈیا کے گھڑ بندن سے گھبرائے ہوئے ہیں باکھلائے ہوئے ہیں اس لیے کام کر رہے ہیں سر آج پی ٹی آئی میں ایکسکلوزیبی انٹرویو کیا ہے مودی جی کا اس میں انہوں نے بولا کہ پہلے جو ہندوستان تھا وہاں پہ ایک بلین بھوکھے پیپس ہوتے تھے لوگ اب جو ہندوستان ہے وہاں پہ ایک بلین ایسے لوگ ہیں جن کے پاس سکل ہے جو کی ڈبلپمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں مودی جی کے راج میں پیالیس ورسوں میں سب سے زیادہ بے روشگاری بڑی ہے مودی جی کے راج میں پیٹرول کا ڈیجل کا یہاں تک کی کیڈنی اور کینسر کی دواؤں قدام بڑا ٹی وی کی دواغ قدام ہارٹ کی دواغ قدام بے تحاصہ بردھی دواغ کے دام میں ہوئی مودی جی کے راج میں اگنی بیر جیسی یوجنہ لائکے نوجوانوں کے ساتھ بسفاسقات کیا گیا کہا تھا کہ کسانوں کے فصل کا دام دو گناہ کریں گے آج تک پتا نہیں ہے کہا تھا اتنا کالا دھن لے کے آئیں گے ہر کھاتے میں پندرہ لاکھ دیں گے آج تک پتا نہیں ہے کہا تھا دوہزار بائیس پندرہ آگز تک سب کو پکا مکان دے دیں گے آج تک پتا نہیں ہے اس کا تو مودی جی کا ایک ہی نعرہ ہے جھونٹ بول کے جھونٹے وعدے کر کے اس دیس کی جنتہ سے ووٹ لو اور اس پہ راج کرو اسی فارمولے پہ چل رہے ہیں اور اگر آپ اسی کرون لوگوں کو راسن باٹ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ یہ سوکار کر رہے ہیں کہ اس دیس میں لوگ مجبوط ہونے کے بجائے آپ کے راج میں کمجور ہوئے ہیں ان کو دو وقت کے راسن کی ضرورت آپ سے پڑھوئی ہے سرمولے تو یہ بھی کہا ہے کہ بہت ہی جنرل پر انڈیا جو ہے وہ تھرڈ ڈارجسٹ اکانومی بن جائے گا دیکھیں آج ہم پر کیپٹا انکم کے معاملے میں ایک سو بیالیس میں اسطحان پہ ہیں چودہ پردھان منتریوں نے چھپن لاکھ کرون کا کرجا لیا اکیلے مودی جی نے سو لاکھ کرون اوپے کا کرجا لیا ایک سو چھپن لاکھ کرون کا کرجا ہندوستان کے اوپر ہے نریندر مودی جی نے اپنے ایک دوست کے لیے سب کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا آقاس میں چلے جاؤ تو جہاج اس کا جمین پہ آ جاؤ تو ہوائی جہاج اس کا ائرپورٹ اس کا سمدر میں چلے جاؤ تو سیپورٹ اس کا پاتال میں چلے جاؤ تو کوئلا اس کا گیس اس کی سٹیل اس کی سیمنٹ اس کی سڑک اس کی سب کچھ اپنے دوست آدانی کیلئے کر رہے ہیں مودی جی انڈیا کے پردان منتری نہیں ہے آدانی کے پردان منتری میں بار بار اس بات کو بولتا ہوں اور اپنے ایک ہی مطر کے لیے وہ کام کر رہے ہیں اسی کو مجبوط کرنے میں جھٹے ہوئے ہیں بھارت کو مجبوط کرنے کی ان کی کوئی درستی نہیں ہے کوئی سوچ نہیں ہے کوئی کلپنا نہیں ہے اس پہ کوئی کام نہیں ہے ان کا اور ہم تھرڈ لارجسٹ ایکانومی بن جائیں گے اس کا سپنا وہ دکھا رہے ہیں وہ بھی باقی جملوں کی طرح ایک جملہ ہے سر انہوں نے چائنہ اور پاکستان کو کوئی بھی اوبجیکشن نہیں ہے جی ٹوینڈی کی پریسیڈنسی انڈیا کر رہا ہے اور کشمیر میں بھی اس کا ایونٹ ہوگا اس لیے جو انہوں نے بولا کی چائنہ اور پاکستان نے کوئی بھی اوبجیکشن نہیں کرتا ہے دیکھیں چین کے سامنے جس طرح سے گھٹنے ٹیکنے کا کام پردان منتری جی نے کیا وہ بہت ہی شرمناک ہے گلوان گھاٹی میں ہم اپنی بیس جوانوں کی شہادت ابھی بھی بھول نہیں پائے بی جے پی والے ڈراما کر رہے تھے پورے دیس میں کہ چینی سامانوں کا بحث کار کرو چینی سامانوں کا بحث کار کرو پردان منتی نریندر موڈی جی کے نیتریت میں میں موڈی کے بھاکتوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ گلوان گھاٹی کی گھٹنا کے بعد لگتار چین سے ہمارا بیعپار بڑھا ہے آیات بڑھا ہے لاکھوں کرون روپے کا بیعپار ہندوستان کی دھرتی پر ہم اس چین کو دے رہے ہیں جو اروناشل پردیس کو اپنے نقصے میں دکھا رہا ہے اقصائی چین کے حصے کو اپنے نقصے میں دکھا رہا ہے اور موڈی جی ابھی برکس کے سمیلن میں ملے اور وہاں پہ ایک نریح وقتی کی طرح چین کے راستپتی کے سامنے کھڑے تھے جس کے بارے میں کہتے تھے کہ ہم اس کو لال آنکھ دکھائیں گے پیلی آنکھ دکھائیں گے نیلی آنکھ دکھائیں گے ہری آنکھ دکھائیں گے کوئی آنکھ نہیں دکھا پا رہا ہے